معاشی وقعہ سلام کی خوشحالی کے لیے ہم ایک کیا سو قدم آگے بڑھا سکتی ہیں لیکن تاریخ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے جو اناپرست ہے جو دنرات جھوٹ بولتا ہے قوم کو دھوکا دیتا ہے افواج پاکستان کو بدنام کرتا ہے اور محسن کش ہے اس کے ساتھ آپ کیا مزاقرات کریں گے اناپرست محسن کش جھوٹے اور افواج پاکستان کو بدنام کرنے والے سے کیا مزاقرات کریں وزیر اعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس کہا نواز شریف جلد وطن پاپس آئیں گے اسحاق دار کی صدر عارف علوی سے ملاقات میری اجازت سے ہوئی امید ہے نئے آرمی چیف ادارے کو مضبوط کریں گے ایپورٹ کی خواہش عمران خان کے ساتھ قبر میں جائے گی پاکستان کبھی دیوالیاں نہیں ہوگا وزیر خزانہ اسحاق دار کا سخت بیاد بولٹ ٹولر پیرون ملک سمگل ہو رہا ہے کریک ڈاؤن شروع کر دیا سرحد سیل کرنا پڑی تو کریں گے اہل پنجاب پھر خیبر پختونخواہ تحریک انصاف کا مرحلہ وار اسمبلیہ تحلیل کرنے کا فیصلہ عمران خان کہتے ہیں معاشی اور سیحاسی بہران سے نکالنے کے لیے واحد راستہ شباف انتخابات ہیں پرویز اللہی کشمکش کا شکار اسمبلی تحلیل کریں یا نہ کریں اور کان اسمبلی سے مشاورت پنجاب اسمبلی نہیں ٹھوٹے گی صوبائی حکومت دس ارکان پر کھڑی ہے اسپیکر قومی اسمبلی راچہ پرویز اشرف کا دعویٰ گرینڈ نیشنل تائلوگ کی تجویز دے دی وفاقی وزیر احسن اقبال نے دعویٰ کیا عمران خان نے صوبائی اسمبلیہ توڑ دی تو بیس فیصد نشستیں بھی نہیں لے سکیں گے شخانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوشداری کارروائی ہوگی یا نہیں اسلام آباد کی ذلعی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا پندرہ دسمبر کو سنایا جائے گا الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کیس گھڑی کا نہیں اساسے ساہر کرنے کا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا ریکوڑک منصوبے کی ریگولیٹری اور فنڈنگ پلان کی منظوری دی جائے گی ہمارا نقصان ہوا ہے ہمارے سیویلینز کا نقصان ہوا ہے شہادتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے سیویلینز پر فائر کیا خاتمہ بالخیر اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا قصور ہے ہم معذرت کرتے ہیں اور آئندہ یہ واقعہ جو ہے نہیں ہوتے مشتہال انگیزی افغانستان کی طرف سے ہوئی فائرنگ سے معصوم شہری شہید ہوئے پاکستان کی جوابی کارروائی میں افغان فوجی مارے گئے وزیر دفاع خاجہ عصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا افغان حکام نے معذرت کی آئندہ ایسا واقعہ نہ ہونے کا یقین دلایا ہے چمن میں افغان فوجی کے حملے میں شہری شہیدوں کی تعداد آٹھ ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف کی شدید مضمت یقینی بنایا جائے ایسے واقعہ دوبارہ نہ ہوں افغان عبوری حکومت سے مطالبہ باب دوستی غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کے بعد کھول دیا گیا آمد رفت اور دو طرف تجارت جاری چین اور سعودی عرب کے درمیان پچاس عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کے سمچھوتوں اور معہدوں پر دستخط ہوئے سعودی وزیر سرمایہ کاری کا کہنا ہے چینی صدر شیجنگ پنک کے دورہ سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے نئے منصوبے نئے دور کا آغاز کریں گے اور دوسرا ٹیسٹ دوسری شکست سپنر اب رارکہ گیارہ وکٹو کا ریکارڈ رائے گا گیا انگلنڈ نے ملتان ٹیسٹ چھبیس رن سے جیت لیا میچ کے ساتھ سیریز بھی پاکستان کے ہاتھ سے گئی انگلیش ٹیم نے بائیس سال بعد پاکستان کی سرزمین پر ٹیسٹ سیریز جیت لی ہیری بروپ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے ہم نے بہت غلطیاں کی کپتان بابا آزم کی پریس کانفرنس